جی جنب تین اور کانسپٹس ہیں جو بہت اہم ہیں مینجنگ مارکٹنگ انفرمیشن کے حوالے سے اس میں سے ایک کانسپٹ ہے انٹرنل ڈیٹا کا دیکھئے ہمارے پاس مارکٹنگ میں آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہم ڈسین میکنگ کرتے ہیں یعنی پرادکٹ پرائیس پلیسمنٹ اور پرموشن کے بارے میں جو ہمارے مین ڈسینز ہوتے ہیں مارکٹنگ میں وہ سارے ڈسینز انفرمیشن ڈرون ہوتے ہیں یعنی وہ تمام ڈسینز ہم ان معلومات کی بنیاد پر لیتے ہیں جو ہم مارکٹ سے کولیکٹ کرتے ہیں اچھا اب جو انفرمیشن یا ڈیٹا مارکٹنگ میں آتا ہے اس کے پری ڈومیننٹلی دو سورس ہوتے ہیں ایک انٹرنل اور ایک ایک اکسٹرنل اگر ایک ارگنیزیشن سٹارٹ اپ نہیں ہے وہ ایک ریگلر چلتی ہوئی ارگنیزیشن ہے ارگنیزیشن وید ہسٹری ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو انٹرنل سورسز ہیں وہاں پر بھی بہت سارا ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو کہ مارکٹنگ کے فیوچر ڈسینز میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک ارگنیزیشن اپنے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر یہ دیکھ سکتی ہے کہ پچھلے چھ مہینوں میں یا ایک سال میں کونسی پرادکٹ کی سیل بڑی ہے کونسی کم ہوئی ہے کونسی سٹیٹک ہے اور ہمیں کسٹمر کی طرف سے کیا فیڈبیک ملا ہے اس فیڈبیک میں ہماری فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کونسی اہم چیزیں ہیں تو آپ کا جو انٹرنل ڈیٹا ہے یعنی مثال کے طور پر جو کہ کلیکشنز آف کنزیومر اینڈ مارکٹ انفرمیشن اپٹینڈ فرم ڈیٹا سورسز ویدن دی کمپنی نیٹورک جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ انفرمیشن آپ کو فیوچر کے ریسینس کے بارے میں بہت اہم گائیڈنس دیتی ہے میں ایک اور مثال ایک یونیورسٹی کی لے لیتا ہوں ایک یونیورسٹی اصل میں ایڈوکیشنل پروگرامز ہے جو مارکٹ کو آفر کرتی ہے اب ایک یونیورسٹی جاننا چاہتی ہے کہ مارکٹ کا ٹرنڈ کیا ہے تو اس کی ایک انڈیکیشن اس کے اپنے ہسٹوریکل ڈیٹا میں بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے پچھلے دو یا تین سمیسٹرز یا سالوں کے جو پروگرامز ہیں ان میں ہونے والے ایڈمیشن کا انیلیسیس کرے تو اس کو بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جس سے وہ یہ دیکھ رکھے گی کہ فیوچر میں اس کو کون سے پروگرامز جاری رکھنے ہیں کون سے پروگرامز روکنے ہیں اور کون سے نئے پروگرامز لانچ کرنے ہیں اچھا اب یہ ہمارا انٹرنل ڈیٹا ہو گیا دوسری چیز ہمارے پاس مارکٹنگ انٹیلیجنس ہے انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جن کا بنیادی یا جو مین کام ہے وہ اپنے ملک سے کی سیکیورٹی سے متعلق مختلف دوسرے ممالک میں جو اہم معلومات ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر اپنے ملک میں جو معاملات ہیں ان کو صدھارہ جا سکے یا اپنے ملک کی حفاظت کی جا سکے بلکل اسی پیٹرن کے اوپر مارکٹنگ انٹیلیجنس بھی ایک شعبہ ہے ایک دپارٹمنٹ ہے جو بعض اوقات ارگنیزیشنز میں اس نام سے تو نہیں ہوتا لیکن یہ ایکٹیوٹی ضرور پرفارم کی جاتی ہے یہ ہے کیا یعنی مارکٹ میں پبلیکلی اویلیبل کا مطلب ہے جو پبلیشڈ ہوتی ہے جو مختلف میکزینز میں نیوز پیپرز میں ٹیلیویجن چینلز کے ذریعے سے جو انفرمیشنز کنزیمرز کے بارے میں یا کمپیلٹرز کے بارے میں یا اور انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں ہوتی ہیں اس انفرمیشن کو کولیکٹ کرنے کا نام مارکٹنگ انٹیلیجنس کہلاتا ہے اور یہ بلکل جس طرح ہمارے پر سے انٹرنل ڈیٹا ہوتا ہے یہ اس کے مقابلے میں ایکسٹرنل ڈیٹا ہمیں میسر یا ہمیں اویلیبل ہوتا ہے جس کو پھر ہم ڈیفرنٹ پاپسز کے لیے استعمال کرنا جیسے میں آپ کو مظل دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پاپولیشن سینسز کی ریپورٹ ہے اس کو پبلیش کرتی ہے تو اس ریپورٹ کے اندر بہت سارے ڈیموگرافک ویریبلز آپ کو یاد ہے نا ہم نے ڈیموگرافی کے بارے میں پڑا تھا بلکل آپ کو یاد ہوگا ہم پھر دوبارہ بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے جو ڈیموگرافک انفرمیشن ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے ایکنومک سرویز گورنمنٹ ہر سال پبلیش کرتی ہیں ان ایکنومک سرویز کے اندر بہت سی اہم معلومات ہوتی ہیں تو اس نویت کی جو معلومات ہیں ان کو کلیکٹ کرنا کسٹمر کمپیٹرز کے بارے میں اور جنرل انوارمنٹ کے بارے میں اس کو ہم مارکٹنگ انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد تیسرا کونسپ جو بہت اہم ہے وہ مارکٹنگ ریسرچ کا کونسپ ہے دیکھیں آپ تمام لوگوں نے لفظ ریسرچ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اگر ریسرچ کے بارے میں نہیں سنا تو سرچ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور وہ آپ بہت ساری سرچ انٹرنیٹ پر کرتے بھی ہیں اصل میں سرچ تلاش کیوں کی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی سوال کا جواب مل جائے یا آپ وہ چیز جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کو جان لیں ریسرچ ذرا سرچ کی اگلی سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر آپ بڑی اچھی طرح سے سرچ کرتے ہیں صرف تلاش ہی نہیں کرتے ہیں آپ تحقیق کرتے ہیں تاکہ آپ وہ میننگ فل انفرمیشن حاصل کر سکیں جس کی بنیاد پر آپ اپنے ڈیسرینز یا فیصلے کر سکیں یہ مارکٹنگ ریسرچ ویسے تو ریسرچ زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی حصیت رکھتی ہے یہ مارکٹنگ ریسرچ کیا ہے یہ بہت اہم ہے اور آپ لوگ چونکہ اب فارمل ایڈوکیشن کا حصہ ہیں تو یقینی طور پر آپ اپنے سٹیڈی پروگرامز کے اندر کہیں نہ کہیں ریسرچ کا ایک کمپلیٹ کورس بھی پڑھیں گے ہمارے اس سابجیکٹ کی ڈومین یہ نہیں ہے کہ اس کا سکوپ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم آپ کو ریسرچ کی تفصیلات پڑھائیں لیکن ہم آپ کو ریسرچ کے کچھ بنیادی تصورات سے روشناس ضرور کروائیں گے تاکہ آپ کم از کم جب ریسرچ کے بارے میں کچھ سنیں تو آپ کو یوں نہ لگے کہ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی ہے تو مارکننگ ریسرچ کیا ہے ایک سسٹیمیٹک چیز ہے سسٹیمیٹک چیز ہر وہ ہوتی ہے جو ایک لوجیکل آرڈر میں ہو جو سٹیپ بائی سٹیپ ہو جو ایک آپ کہیں کہ لوجیکل جس کو آپ پرفارم کر رہے ہو کسی وجہ یا دلیل کے بغیر نہیں یعنی ابھی تو تین بات ہیں کی دیکھیں آپ کی ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ نے نہیں انٹریوز کر وائی ہے لیکن اس کا کوئی ریسپونس ہی نہیں آرہ مارکٹ سے اب آپ بڑے پریشان ہے کہ یار یہ کیا مسئیبت ہے کیوں ریسپونس نہیں آرہا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بد گمانی کرنے لگیں جو کہ انتہائی unscientific طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک study design کریں آپ اس چیز کو study کریں design کریں اور کچھ data relevant collect کریں اس پھر آپ اپنی report مرتب کریں جس میں آپ دیکھیں کہ ہماری product کے اندر کون سا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے آپ کی product میں کوئی مسئلہ نہ ہو مارکٹ میں trend change ہو گیا ہو یعنی مارکٹ میں economic realities بدل گئی ہو آپ کی product unaffordable ہو گئی ہو product میں ویسے کوئی مسئلہ design کرنا جس میں آپ relevant data collect بھی کرتے ہیں اور اس کو report بھی کرتے ہیں تاکہ آپ marketing کے اندر ان کو information support provide کر سکیں مجھے امید ہے کہ آپ کوئی تینوں باتیں تینوں concepts internal data marketing intelligence اور marketing research clear ہوئے ہوں گے thank you very much